دوستوں ایک اگست انیس سو بتیس وہ تاریخ ہے جب محضبین جو بعد میں مشہور اداکارہ مینہ کماری بنی نے اس دنیا میں قدم رکھا محضبین نے سات سال کی عمر میں ہی فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اور بیبی مینہ کے نام سے پہلی بار فلم فرزت ہند میں نظر آئیں مینہ کماری کو سٹار بنایا سال انیس سو باون میں آئی فلم بیجو باورا نے اس فلم کے بعد وہ لگاتار شہرت کی بلندیاں چڑھتی چلی گئیں جب بیجو باورا ریلیس ہوئی لگ بھگ اسی سمیں مینہ کماری نے ڈائریکٹر کمال امروحی سے نکاح کر لیا بیجو باورا فلم کے لیے مینہ کماری کو بیسٹ ایکٹریس کا فلم فیر ایوارڈ بھی ملا مینہ کماری یہ ایوارڈ پانے والی پہلی ایکٹریس تھی اس کے بعد انہوں نے پرنیتا، دل اپنا پریت پرائی، آزاد اور کوہنور جیسی ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دیں اور انیس سو ساٹھ کے دشک میں مینہ کماری ایک بہت بڑی سٹار بن گئی حالانکہ اسٹارڈم نے ان کی نجی زندگی میں کڑواہٹ کھول دی فلم پاکیزہ، ان کے پتی کمال امروحی کی مہتوکانکشی فلم تھی جس کو بنانے میں مینہ کماری نے کمال امروحی کی پیسوں سے مدد بھی کی مینہ کماری نے اپنی پریشانیوں سے بچنے کے لیے شراب کا سہارہ لیا اور پھر بعد میں ان کو اس کی لط لگ گئی فلم پاکیزہ چار فروری انیس سو بہتر کو پردے پر آئی جس میں مینہ کماری نے ایک یادکار کردار نبھایا دوستو مینہ کماری کی آدھاکاری اس درزے کی تھی کہ سال 1963 میں دسویں فلم فیر ایوارڈ میں بیسٹ ایکٹرس کٹیگری میں تین فلموں میں چپ رہوں گی آرتی اور صاحب بیوی اور گلام نومینیٹ ہوئیں اور ان تینوں میں مینہ کماری ہی تھی اس سال ان کو صاحب بیوی اور گلام میں چھوٹی بہو کے رول کے لیے بیسٹ ایکٹرس کا ایوارڈ بھی ملا تھا 31 مارچ 1972 میں لیور سائیروسس کے قارن مینہ کماری جنہیں ٹریجڈی کوین بھی کہا جاتا ہے اس دنیا کو الویدہ کہہ گئیں دوستو اگلے ویڈیو میں ہم یاد کریں گے فلم مگل آزم کی انارکلی یعنی کی مدھوبالہ کو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور گڑ بڑ چھالا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے بعد موسیقی